امید کرتی ہوں سب خریر سے ہوں گے تو فرنس آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زبدست ریسپی شیئر کروں گی کاجر کمرقبہ ہم لوگ تیار کریں گے جو صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں جو بیل کا بٹن ہے اسے ہی پریس کیجئے گا تاکہ جو میری آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو بار وقت مل سکے تو چلیں شب تکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس ہاپ کے جی گاجر ہے اس کو ہم نے اچھے سے دو کر خوشک کر کے ایک گاجر کو دو سے تیر پیس میں کاٹ لیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس سے چھوٹے پیسیں بھی کر سکتے ہیں یہاں پوری گاجروں کو بھی آپ ان کا بھی مربح تیار کر سکتے ہیں جیسے آپ کو صحیح لگے اس طرح کر دیجئے گا سب سے پہلے ہم پانی کو بوائل کر لیتے ہیں چار کا پانی ہم اٹ کریں گے اس پرامہ بہین چودے کو آنکار لیتے ہیں میریم آج پہ اور بوائل آنکھا بیٹ کرتے ہیں تو یہاں بھی پانی کو بوائل آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ابھی ہم یہ گاجر اٹ کر لیتے ہیں جو ہم نے کار کر رکھی ہوئی ہے اس میں مرمہ بہین بہت کیا ہے کہ آپ نے اٹ کرنی ہے گاجر کو گاجر کو گاجر کو ہم نے اٹ کر دی ہے انہیں ابھی ہم دو منٹ تک پکائیں گے تو یہاں پہ دو منٹ ہو چکے ہیں میں ان کا پانی نکال لیتی ہوں ہم نے ان کا پانی نکال کے ان کو ایک چھنی میں ڈال دیا تاکہ جو بھی ایکسٹر پانی ہو وہ نکل سکے تو آپ ایسے بھی کار سکتے ہیں کہ مال مال کا کپڑا لے لیجائے گا اس کے اندر بھی آپ راکھ کے تو انہیں اچھے طرح اچھے طریقے سے خوشک کر سکتے ہیں جہاں پھر آپ ٹیشو پیپر بھی لے سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی آپ انہیں خوشک کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگے اس طرح آپ کار دیجئے تو گاجریں اچھے سے خوشک ہو چکی ہیں ان کا پانی نکل چکا ہوئی ہے اب ہم ان میں اچھے سے کانٹے کی مدد سے سراخ کر لیتے ہیں تاکہ جو میٹھا ہے وہ اس کے اندر تک جائے اسی طرح میں ساری گاجروں کے اندر ہول کر کے پھر میں آپ سے ملتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے گاجروں کے اندر ہول کر دی ہیں انہیں اب ہم ایک دیجکی میں ڈال دیتے ہیں اس دیجکی میں اب اس میں 1.5 کپ چیننی یہ ڈکہ کر دیتے ہیں 300 گرام اور اچھے سے اسے مکس کر دیتے ہیں اچھے سے مکس کر دیتے ہیں چیننی کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیتے ہیں اسے اب ہم 5 سے 6 کنٹے کے لیے ڈھاککے رکھ دیں گے پھر میں آپ سے ملتی ہوں ان شاء میں تو جہاں پر ہمیں گاجروں کو ڈکے ہوئے پانچ سے چھے گھنٹے ہوگئے ہیں آپ دے سکتے ہیں چینی اچھے سے گھل گی ہوئی ہے اس کے اندر اور گاجروں نے اچھا ہاسا پانی نکال دیا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی چینی اس کے اندر نیچے بیٹھتی ہوئی ہے چولے کو ہم نے آن کار دی ہے تو ہم نے گاجروں کو دیمی آنچ پر راک دی ہے اب یہ اسی پانی میں گال جائیں گے اچھے سے مربع ہم دو طریقے سے بھی تیار کر سکتے ہیں پانی میں چینی ڈال کر اس کی آپ چاشتی بنا لیں پھر اس میں آپ گاجروں کو پکا لیں اس طرح بھی آپ مربع تیار کر سکتے ہیں یا پھر آپ گاجروں میں چینی کو ڈال کر ڈاک کر راک دیں تین سے چار گھنٹے کے لیے یا پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے تو پھر آپ اسے پکنے کے لیے راک دیں اس طرح بھی آپ مربع تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاجروں نے پکنا سٹارٹ کر دی ہے وائل آنا شروع ہو گیا تو بس آپ نے وقتاً فقتاً چمچے کے ساتھ ایسے ہلاتے رہنے اور دیمیاں آج تک نہیں ہیں انشاء رہا ہماری گاجریں پندرہ سے بیس میٹ میں بہت اچھے سے گال جائیں گی تو یہاں پر گاجروں کو پکتے ہوئے بیس سے پچیس میٹ ہو گیا ماشاء آپ دیکھ سکتے ہیں گاجریں بہت اچھے سے گال چکی ہیں میں آپ کو ایک چیک بھی کرا دیتی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی طرح سے کٹ گئی ہے ماشاء بہت اچھے سے کیار ہو گیا بہت اچھے سے گاجریں بھی کار گئی ہے اب اس میں ہم گرین الالچکوڑر یہ اٹھ کر لیتے ہیں آپ چاہیں تو پوٹیو بھیٹا آ سکتے ہیں یہ کچھ نٹس ہیں بادام پیستہ اور اخروٹ 2 ٹیبل سپون تھوڑا سا ہم اس وقت دال لیتے ہیں 1 ٹیبل سپون کے قریب اور کچھ ہم گارنش کے لیے رکھ لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں ہم اسے پانچ پڑ تک پکائیں گے اور تاکہ اس کی جو چاشنی ہے وہ اچھے سے گڑی ہو جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ زبردست ہمارا مربا تیار ہو گیا چاشنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی تیار ہوئی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ ایک تار اس کی تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست ہمارا مربا تیار ہو گیا اس میں ابھی ہم ایک لیمو کا راست ایٹ کر دیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں لیمو کا راست ڈالنے سے مدبہ خراب نہیں ہوتا اور اس کی لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اسے ابھی ہم ڈیشوٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں نے گارنش کر دی ہے بادام پستہ اور اخروٹ کی تھوڑی سے چاندی کے بڑھ پڑھ دیتے ہیں خوبصورتی کے لیے تو دیکھا آپ نے ماشاء اللہ بہت ہی زبدست ہمارا بہت ہی جلدی ہم نے مربع تیار کر لی ہے اگر ہم علیدہ سے چارچلی تیار کریں گے تو وہ تھوڑا لیٹ ہو جائے گا چارچلی پکنے میں بھی ٹیم لگے گا پھر گارجوں کا گھرانے میں بھی ٹیم لگے گا اس طرح کرنے سے یہ فائدہ ہو گا ہے ہمارا ٹیم بچ گیا ہے ہمیں علیدہ سے چارچلی نہیں تیار کرنی پڑی ایک ہی ٹائم پہ ہم نے دونوں چیزیں تیار کرنی ہیں تو اگر آپ نے زیادہ بنانا ہو تو پھر آپ نے اسی مرجمنٹ کے ساتھ کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ زیادہ بھی بنا کے تو رکھ سکتے ہیں گاجنے پانی نکالتی رہتی ہیں اس لیے آپ انہیں دو گھنٹے پاچ چیک کر دی جگہ اگر نکلا ہوا ہو ان کا پانی آپ خوشک کر سکتے ہیں تو اسے جب اچھا سچے تھنڈا ہو جائے پھر آپ نے خوشک کوئی مرتبان لے کے کوئی شیشے کی بوتل لے کے اس کے اندر آپ ڈالی جیگا اور اسے سیفکا لی جیگا انشاءاللہ یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوئے گا اور آپ صبح و حالی پیٹ لے کے ایک پیس دو پیس لے کے کھا سکتے ہیں اوپر سے آپ دودھ کا گلاس ساتھ لے لیں تو یہ سہت کے لیے بہت ہی فائدہ ماند ہے نظر کے لیے یہ بہت ہی اچھا ہے تو یہ آپ ضرور ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا بہت ہی زبردست ہمارا مربع تیار ہوئے تو اسے کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں اپنا بہت سا حیار رکھیں اللہ حافظ اسلام علیکم